تو فارد چودری آپ کو مبارک دیتا ہوں مبارک اس لیے دیتا ہوں کہ آپ نے یہ ایک آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک بڑا مختلف اور ایک ریفریشنگ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے فیصلہ کیا جب جب آپ کو منسٹری ملی کہ یہ جو ایک ڈورمنڈ منسٹری پڑھی ہے اس میں کتا پوٹینشل ہے اور پاکستان سب کچھ بنا سکتا ہے دیکھیں میں آپ سب کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں جو چیزیں قوم کو اوپر لے کے جاتی ہے وہ اس کے وسائل نہیں یعنی تیل کے زخیرے بیٹھے ہوں تو قوم پروگریس نہیں کرتی ہیرے ہوں سونا آپ کی زمین سے نکلے پھر بھی قومیں نہیں آگے بڑھتی کیونکہ اگر بڑھتی ہوتی تو آج کانگو ایک بڑی امیر قوم بنی ہوتی نائجیریا ایک بڑا ایک دنیا کی فاسٹس گروئنگ ایکانومی ہوتی اور اور بھی آپ دنیا کی قومیں دیکھ لیں جو ایک قوم کو جو قولٹیز اوپر لے کے جاتی ہیں وہ سب سے بڑی قولٹی ہوتی ہے انگریزی کا جو لافظ ہے سیلف بلیف ایک قوم اپنے اندر بلیف کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ جب بلیف کرتی ہے وہ جیسے جیسے وہ پروگریس کرتی ہے اس کے اندر یہ بلیف پڑتا جاتا ہے وہ ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے ایک قوم کہ وہ سمجھتی ہے کہ جو بھی ہمارے سامنے مشکل آئے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں ایک قوم جب اس مائنڈ سیٹ پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ ایک انونسبل بن جاتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے چھوٹا ایک برطانیہ اتنا سا زخیرہ ساری دنیا کے پر حاوی ہو گیا اس کے اندر کیا تھی کیا کونسی کوالٹیز تھی کہ وہ دنیا کو فتح کر لیں اور اسی طرح جب آپ اپنی تاریخ دیکھیں اسلام کی تو یہ ایک کبھی بھی دنیا کی تاریخ پہ اس طرح کا فنومنہ نہیں آیا ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ کیسے وہ لوگ جو کہ ہجرت کر کے آئے مدینہ میں سکس ٹوئنٹی ٹو میں چھے سو بائس اے ڈی میں اور مشکل سے انہوں نے سروائیو کیا پہلے پانچ سال خطرہ تھا کہ کمیونٹی ختم ہی ہو جاتی ایک جنگ جیتے بدر کی تین سو تیرہ لوگ تھے چھے سو چوبیس میں سکس ٹوئنٹی فور اس کے بعد مشکل سے بچے اگلی دو جنگوں میں اور پھر چھے سو چھتیس میں مدینہ کے پہنچنے کے چودہ سال بعد وہ جو ایک سوپر پاور ہے رومن ایمپائر بیزنٹائن ایمپائر وہ ان سے ہارتی ہے یرمک میں اور اگلے سال ان سے ہارتی ہے جو دوسرا ایمپائر ہوتا ہے پرشن ایمپائر وہ ہارتا ہے کٹسیا میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد تیس سال کے بعد وہ دنیا سپین سے لے کے پچاس سال کے بعد سپین سے لے کے تقریبا ہندوستان پہنچ چکے تھے تو وہ کیا چیز تھی یہ میں اس لیے اپنی قوم کو کہتا ہوں بار بار اس فنوامنا کو سٹیڈی کریں کیونکہ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو وہ کیوں کہتا ہے اللہ کیونکہ ان سے کامیاب آدمی دنیا کی تاریخ میں نہیں آیا اور وہ جو موڈل تھا مدینہ کا اس کے اوپر ایک دنیا کی ایک ایسا سیولیزیشن قائم ہوا اگلے چھے سو سال تک جو ہر چیز میں لیڈ کرتا تھا لیڈنگ سیولیزیشن تھا سائنسز میں سارے ٹاپ سائنٹس مسلمان تھے تو وہ جو موڈل بیس کیا تھا وہ مدینہ کا تھا اور اس لیے یہ ہم ہمیں جب ہمیں تو شروع میں سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ چلو لیکن سنت پہ اس لیے چلو کہ وہ اگر انسان اس پہ چلتا ہے تو وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان بن جاتا ہے اور وہ جو سٹیٹ تھی مدینہ کی جو پرنسپلز انہوں نے بنایتے اس سٹیٹ کے اگر آپ ان پہ چلو تو آپ کی قوم اوپر آ جاتی ہے جب بھی مسلمانوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ریوائیول آئی ہے تو ہمیشہ کوشش کی گئی ہے ان اصولوں کو اڈاپٹ کرو جو اصول تھے مدینہ کی ریاست میں تو جو سب سے بڑا اصول تھا وہاں ایک سیلف بلیف آ گیا تھا وہ اپنے آپ کو اندر بلیف کرنے لگ گئے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذہن کی لیمٹیشنز ہیں جو جو غلامی ہیں اس سے ازاد کر دیا تھا یہ جو جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں جو شاہین تھا مرد مومن کی بات کرتے ہیں وہ ایک ازاد انسان ہوتا ہے وہی صرف دنیا میں اوپر جا سکتا سب سے اس کے لئے ایک ذہن چاہیے ہوتا ہے جو بلیف کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو تو میرے لیے ناممکن نہیں ہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں یہ جو کوالٹی ہوتی ہے اس سے ایک انسان اپنے اندر پوٹینشل ڈیولپ کرتا ہے اللہ نے جب ہمیں اشرف المخلوقات بنایا تھا تو اس نے جب فرشتوں کو کہا تھا کہ اس کے سامنے جھکو تو جب شیطان نہیں جھکا تو اللہ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے اس کو کیا پاور دیئے اس کے نالج کیا دیئے تو وہ جو نالج ہے وہ ڈسکور کیسے کرتا ہے انسان وہ کبھی بھی ایک غلام ذہن نہیں ڈسکور کر سکتا جو صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی اچھا باہر سے امپورٹ آجی گی یا باہر سے نالج آجی گی تو میں آگے بڑھوں گا وہ ذہن آگے نہیں بڑھ سکتا ذہن آگے وہ بڑھتا ہے جو سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں اور ہماری جو ملک کی جو اگر میں یہ سمجھو کہ اس ملک کے اندر جس طرح یہ بڑھا تھا ایک وقت پہ سکسٹیز میں پاکستانی جو دنیا میں ویو کیے جاتے تھے جو پاکستانیز کے اندر بھی سیلف بلیف آتا جا رہا تھا وہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنا راستہ کھو بیٹھے وہ جو سیلف بلیف تھا وہ پروپیل کر رہا تھا اس ملک کو جس کے اوپر پرڈکشنز کرتے تھے کہ پاکستان کیلیفونیا بنے گا ایشیا کا سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا انفورچنٹلی ہماری بدقسمتی کہ ہمارے اندر یہ جو سیلف بلیف آنا تھا وہ نہیں آیا جو سب سے ایک چیز پلیز یاد رکھنا کہ جو ہم آگیمنٹ سنتے ہیں جی کلونیلزم آئی اور انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا ہندوستان میں اگر نہ آتی تو ہم پتہ نہیں پیچھے چلے جاتے یہ انگریز کی غلامی نہ ہوتی کلونیلزم کا جو سب سے بڑا ایک قوم کے پر نقصان کرتی ہے وہ غلامی وہ انسان کو جو جب آپ ازاد بھی ہو جاتے ہیں لیکن ذہنی غلامی رہ جاتی ہے میں جب پہلی دفعہ پاکستان ٹیم کے ساتھ انگلینڈ میں ٹیسٹ کھیلنے گیا میں اٹھارہ سال کا تھا تو مجھے یاد ہے ہمارے سینئر پلئیر ہمیں کہتے کہ دیکھیں انگریز سے جیتنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر ہم عزت سے ہار گئے تو ہماری یہی جیت ہو گئے ہمارے اپنے سینئر پلئیر یہ کہہ رہے تھے اس کا نتیجہ کیا ہوا ہم جو میچ جیتنے لگتے تھے ہم وہ کہتے تھے وہ ایکسپریشن آتا تھا کہ کیونکہ ہم اپنے اندر ہی نہیں مانتے تھے کہ ہم جیت سکتے ہیں جب آپ شروع میں کہے ہیں کہ جی ان سے آپ جیتی نہیں سکتے تو آپ جیتیں گے کیسے یہ جو ابھی بھی کمپلیکس ہمیں پڑا ہوا تھا کہ وہ ہمارے سے وہ بڑے سپیرے رہے ہیں اور ان کی ٹیکنیک ایسی ہے تو وہ جب تک وہ کمپلیکس ہاں ہم نہیں جیت سکے تھے جب ایونچلی جیتنا شروع کیا تو اس اپنے اس ذہن کو ازاد کیا تو یہی جب میں نے شوکت حانم کا فیصلہ کیا بنانے کے لیے تو میں جس سے کہوں کہ جی پاکستان میں شوکت حانم کینسر ہسپلٹ بانی نہیں سکتا کیوں نہیں بان سکتا کیونکہ اس کے لیے مختلف چیزیں تھی ڈاکٹرز چاہیے اس کی ایکوپنٹ ہے بڑی کیپٹل انٹینسیو ہے اس کے لیے انجنئر ڈپارٹمنٹ چاہیے ہوگی کیونکہ ڈاگنوسٹک اور پھر جو ٹریٹمنٹ کی ایکوپنٹ وہ بڑی مہنگی ہے ان کی مشینے بڑی سنسٹیو ہیں اور پھر ہمارے پاس آنکالوجسٹ نہیں ہیں اور ساری چیزیں میں سنتا تھا کیونکہ جی پنجاب گورنمنٹ نے پوری کوشش کی وہ نہیں بنا سکی تو آپ کیسے بنائیں گے اور جب یہ شوکت حانم کینسر ہسپلٹ بن گیا پھر ہم نے فیصلہ کیا ہم ریسرچ کریں گے کینسر سمپوزیوم کیا ہم نے انٹرنیشنل کینسر سمپوزیوم شروع میں ہمارے بڑے تھوڑے سے لوگ آئے جو اب ہمارے کینسر سمپوزیوم ہوتا ہے انٹرنیشنل کینسر سمپوزیوم کتنے ہیں فیصل ہزاروں میں دنیا سے لوگ آتے ہیں اور ہم پیپرز پبلش کرتے ہیں ہر سال جو کہ انٹرنیشنلی دنیا میں جاتے ہیں کہنے کا میرا مقصد یہ کہ یہ جو کرونا وائرس ہے اس نے دو تین چیزیں ہمارے ملک میں سامنے لے کی آئے ایک کہ اگر دنیا میں ڈیمانڈ آف وینٹی لیٹرز کی تو ہر چیز آپ ضروری نہیں امپورٹ کر سکتے ہیں اور اب سوچنا شروع کیا جسنا فوج چوہدری نے کہا کہ یہ کتنا مشکل تھا وینٹی لیٹر بنانا ملک جو نیوکلر ویپنز بنا سکتا ہے جو اس کے لیے وہ ٹیکنالوجی چاہیے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے اور پھر باقی جتنے بھی سینٹائزز یہ ساری ڈسنفیکٹنز یہ یعنی ایک بائیس کروڑ کے لوگ عوام کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں پھرکاز ہمارا جو مائنڈ سیٹ تھا اب تک وہ مائنڈ سیٹ سے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں ایک ڈیپینڈنسی سنڈرم ہے کہ جو ہوگا جی وہ ہمارے سے آگئے ہیں تو ان سے ہم وہ جو ہمیں نالج دیتے رہیں گے وہ ہم لیں گے ہمارے اندر وہ سیلف بلیف نہیں آیا اور ہم جو دوسری سیکنڈی نالج اکانومی کی طرف ہم نے کوئی پروگریسیں کیونکہ تعلیم پہ نہیں پیسہ خرچ کیا پرسرچ کو پر پیسہ نہیں خرچ کیا کیونکہ ہم یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمارے اندر بھی کپیسٹی ہے ہم بھی انویٹ کر سکتے ہیں انویٹ کر سکتے ہیں ہمارے وہی پاکستانی یہاں سے باہر جاتے ہیں اور وہ ہر چیز میں ایکسل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا وجہ ہے اگر وہ سسٹم ملتا ہے جس سسٹم کے اندر ہمارے لوگ جا کے ایکسل کر سکتے ہیں تو وہ یہاں سسٹم ہم کیوں نہیں بنا سکتے ہیں اور وہ اس لیے اس لیے نہیں اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہماری رولنگ ایلیٹ ایک رولنگ ایلیٹ کے اندر یہ ایک کامپلیکس ڈیپینڈنسی سنڈرم ایک کرونا میں یہ ہمیں پتا چلا کہ جناب اگر ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہو ان چیزوں کی وینٹی لیٹرز وغیرہ کی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ہمیں تب وہ کہتے ہیں نا نیسیسٹی is the mother of invention جب ہمیں مجبوری ہوئی تو ہم نے فیصلے کیے نا کہ ہم یہاں بنائیں گے دوسری چیز کیا چیز سامنے آئی کہ آج ہماری رولنگ ایلیٹ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں اگر ہم چاہیں بھی تو ہم باہر علاج نہیں کروانے جا سکتے نہیں تو چیک اپ بھی باہر کرواتے تھے جا کے خانسی ہوتی تھی سارے گورنمنٹ پبلک کے ایکسپینس کے اوپر اس ٹیکس پیر کے پیسے کے اوپر باہر علاج ہوتا تھا سب کا اسیمبلی میمبرز بھاگے جا رہے ہیں علاج منسٹرز جا رہے ہیں پرائم منسٹرز ان کی ساری فیملی سب باہر علاج ہوتا تھا آج وہ جا نہیں سکتے وہاں زیادہ خطرہ ہے تو اس سے دوسری چیز ہوئی کہ ہمیں اپنے ہسپتال ٹھیک کرنے ہیں ہم نے اپنی ہسپتالوں کے اوپر انویسٹ کرنا ہے ہم نے اپنی جو یہاں انفرسٹرکچر ہے میڈیکل میڈیکل انفرسٹرکچر ہمیں اس کے پر زور لگانا ہے کہ آگے کوئی اس طرح کی چیز آ جائے تو پھر کیا کریں گے اور یہ یہ جو سیکنڈ چیز ہے جب تک کہ ہمارے ملک کے جس طرح میری طرح کے لوگ ہیں ہمارے منسٹرز ہم یہاں نہیں علاج کروائیں گے گورنمنٹ ہسپتالز میں تب تک گورنمنٹ ہسپتالز نہیں ٹھیک ہوں گے یہی گورنمنٹ ہسپتالز ہماری آنکھوں کے سامنے ڈیٹیریٹ ہوئے ہیں میں پیدا ہوا تھا میو ہسپتال میں میری ساری بہنیں پیدا ہوئی تھی شروع میں جب بھی کوئی کھیلتے ہوئے کوئی چوٹ لگتی تھی ٹانکیں لگانے میو ہسپتالز آیا کرتے تھے اور اب پیسے والے لوگ سوچتے بھی نہیں گورنمنٹ ہسپتالز میں جانے کا پرائیوٹ ہسپتالز اور صرف پرائیوٹ ہسپتالز میں اگر اچھا علاج کروانا ہے وہاں کرواؤ غریبوں کے لیے گورنمنٹ ہسپتالز اور یہ پھر تیسری چیز سامنے آئی ہے کرونا کی تیسری چیز کیا سامنے آئی ہے اب تک یہ ہوتا رہا کہ جناب گندہ پانی پینے کے بیماریوں سے بچے مر رہے ہیں غریب کا بچہ مرتا ہے کسی کو فکر ہی نہیں ہے ہیپٹائٹس سی اپیڈیمک بن چکا ہے پاکستان میں لیکن زیادہ تر غریب کے لوگ ہیں غریب لوگ ہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے میلی ٹرشن پچیس پسند بچوں کو ہے فکر نہیں غریب کا بچہ ہے چالیس فیصد پاکستان کے اندر سٹنٹڈ گروہت ہے کسی کو فکر ہی نہیں ہے کیونکہ غریب لوگ ہیں اب یہ مشکل آگئی ہے کہ کرونا نہ امیر نہ غریب میں فرق نہیں کرتا آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف امیروں کی لوگ ڈاؤن آناؤنس کر دیا جلدی سے فوری لوگ ڈاؤن آناؤنس کر دیا سوچا ہی نہیں کہ وہ بچارہ دیاری دار وہ غریب آدمی وہ رکشے والا وہ جو بچارہ سارا دن میند کر کے آکے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے اس کا کیا بنے گا نہیں امیروں نے سوچا اچھا جی دو تین یہ امیروں کو بھی آتا ہے تو ایک دم سارا ایک الیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے سوچا نہیں کسی کا ہندوستان نے تو ہمارے سے بھی زیادہ جتاں وہ جو ان کا سٹرانگ مین نرندر بوڑی ہے کہتا ہے جو اس کا پچاس انچ کا چیسٹ ہے وہ اتنا ڈرپوک نکلا ایک دم اس نے سارا بند کر دیا بچارے لوگ دو دو سو میل چل کے جا رہے ہیں غریب لوگ تھے ہندوستان میں سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کی زندگی کیا ہوگی یہ تو ہمارا جو اب ہمیں کیا نظر آیا کہ اگر آپ غریبوں کی بستیوں کا دھیان نہیں رکھیں گے تو کرونا ہے اگر غریبوں کی بستیوں میں پہلے گی وہ پھر امیروں کی بستیوں میں بھی چلی جائے گی وہ رسٹرکٹڈ نہیں ہے سنگاپور نے کیا کیا انہوں نے بڑا زبردست لوگ ڈاؤن کر دیا اور جناب کرو ان کی فلیٹ ہو گئی اس کے بعد لوگ ڈاؤن کھولا ایک دم کرونا پھر پھیل گئی کیوں پھیل گئی کیونکہ وہ جو جو سب سے ان کے غریب امیگرنٹ ورکرز تھے جو چھے چھے ساتھ ساتھ ایک کمرے میں تھے ان کی انہوں نے فکر نہیں کی جب لوگ ڈاؤن کیا ہوا تھا تو ان کے اندر سے وہ پھیل گی ساری پھر سے ان کو اب لوگ ڈاؤن کرنا پڑا ہے تو اس لیے ہمیں بھی جب فیصلے کریں گے پاکستان کے آپ سے تو میں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اس ملک کا وہ طبقہ جو کمزور طبقہ ہے جو کچھی بستیوں میں ہے جو ہر روز فیز کرتا ہے ہر دوسرے دن موت دیکھتا ہے اس کے بچوں کا دیکھتا ہے کہ حال کے گندے پانی کی بیماریوں سے بچے مار رہے ہیں یا وہ دیکھتا ہے کہ ہیپٹائٹس سی ہر چگہ پھیلی ہوئی ہے لیور خراب ہو رہے ہیں جلدی مار رہے ہیں تو ان لوگوں کو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ جناب کرونا آگئی ہے تو آپ بند ہو جائیں سوشل ڈسٹنسنگ کریں پہلے وہ ڈسٹنسنگ کیسے کریں چھے چھے ساتھ ساتھ ایک کمرے میں کہہ جی ہاتھ دھوں ساپ پھر وہاں پانی نہیں ہے پانی کی بڑی کلت ہے سو اس لیے ملک آگے جب بڑھتا ہے سو میں وائنڈ آپ کر رہا ہوں کہ جب ملک بڑھتا ہے تو ایک ملک ایس ای ہول بڑھتا ہے ایک الیٹ اوپر نہیں جاتی یہ جو ہمارا الیٹس کلچر بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے سارا ڈپینڈنسی سنڈرم بھی ہے جو ہماری الیٹ تھی وہ اتنی متاثر تھی مغرب سے تو ہر چیز امپورٹ کرتے رہا یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنی ملک کو کھڑا کریں گے یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر الیٹ کی حالات اچھے ہیں تو وہ سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کے حالات کیسے ہیں اور کبھی بھی ایک امیروں کا جزیرہ جس میں غریبوں کا سمندر ہو وہ کبھی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا چائنہ نے ثابت کیا تیس سال پہلے چائنہ کیا تھا آپ تیس سال پہلے چائنہ جاتے آپ بلیو نہیں کریں گے کہ وہ آج جدر وہ پہنچ گیا لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے اوپر لے کے آئے جب نیچے سے لوگوں کو اوپر لے کے آئے ملک بھی اوپر چلا گیا ہمارا یہ ہے جو آگے ہم نے جانا ہے جو کرونا نے ہمیں چیز کیا سامنے لے کے آئی کہ سب سے پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے اپنے ملک میں یہ چیزیں پروڈیوس کرنے نالج اکانومی کی طرف جانا ہے اپنے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگے لے کے جانا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ساری جو جو امریکہ کے اندر جتنی بھی وہاں جو بھی چیزیں وہ انویٹ ہوتی ہیں چیزیں جو نئی لیٹس ٹیکنالوجیز آتی ہیں ساری آتی ہیں ان کی جو دیفنس ہے اس کی کنیکشن ہے پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ وہ فیڈ کرتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں ساری انویشنز اور نئی چیزیں اور انوینشنز اس طرح آگے آتی ہیں اس طرح ان کا ملک اوپر جاتا ہے ہمارا کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا دیفنس پرڈکشن اور پرائیوٹ سیکٹر کے اندر تو انشاءاللہ یہ جو آگے کا کورس ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اب انشور کریں گے جتنی بھی ہماری رسورسز پہلے تو ایک ڈیٹھ سال تو سروائیول بھی گزر گیا اپنی اکانومی سٹیبلائز کرنے ملا گیا ڈیفورٹ سے بچانے ملا گیا لیکن اب ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایک پوری ایک ویژن چارٹ آؤٹ کریں اپنے ملکی کہ ہم نے آگے جو جانا ہے ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوں ملکی شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم لانگ ٹرم ایک پوری ویژن بنے ہماری جو ہم اس کے پر پورے لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ قوم کو ایک پوری ویژن دیں گے اور وہ جو ویژن ہوگی وہ ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے نہیں ہوگی وہ سارے ملک کے لیے ہوگی اور وہ سینٹرک اس طرح ہوگی کہ یہ جو ہم کچھی بستیاں ہیں ہماری غریبوں کی بستیاں ان کو سب سے زیادہ ہم نے زور لگانا ہے کہ ان کو ہم اپنے کیسے اٹھانا ہے وہ کونسی چیزیں ہیں جو کہ عام آدمی کو اوپر اٹھائیں گی ہم کونسی وہ سٹیپس لے سکتے ہیں کس طرح ہم لوگوں کو غربت سے نکالیں گے اور ہم نے چائنہ سے بڑی چائنہ جب ہم گئے تھے تو ان سے ہم نے بڑی ڈیٹیلز پریزنٹیشنز لی کہ کیا کیا انہوں نے سٹیپس اٹھائے تھے کہ اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے اور اس کے اندر کی یہ ہے لانگ ٹرم پلاننگ یہ جو ایک ملک چلتا ہے کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا ہمیشہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ایک ویژن اور اس کے بعد پھر ایک سیلف بلیف جب ایک قوم بلیف کرنے شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ایک بہت بڑا جو ہمارے پاس مدد کرے گا یہ جو ہمارا پروگریس ہے اور جو یہ انشاءاللہ قوم اپنے پوٹینشل پہ جب پہنچے گی تو ہمارے پاس ایک موڈل ہے ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موڈل بنایا تھا ایک انسان کیسے اوپر جاتا ہے اپنا پوٹینشل ایچیو کرتا ہے ایک قوم کیسے جاتی ہے اور ہمارا جو اساسہ اس وقت ہے وہ پلیز یاد رکھیں اوورسیز پاکستانی ہے ہمارے نوے لاکھ پاکستانی باہر ہیں ان میں سے ایک روزی کمانے کیلئے کافی گئے ہیں لیکن کئی ایسے لوگ ہیں ہمارا جو بیس ٹیلنٹ تھا کیونکہ ہم نے ایک سسٹم میں میرٹ نہیں رکھی ایک سسٹم جو میرٹ کو ڈسکریج کرتا تھا ہمارا جو بیس ٹیلنٹ ہے وہ آخر میں ملک سے باہر گیا اور وہ ہر فیل میں ایکسل کرتے ہیں سو ہم جیسے جیسے اپنے سسٹمز ٹھیک کرتے رہیں گے ہمارے پاس یہ ٹیلنٹ واپس آنا چاہتا ہے وہ واپس آئے گا جیسے ہم اپنے ادارے ٹھیک کرتے رہیں گے جس طرح شوقت خانم تھا شروع میں تو یہاں ڈاکٹرز ہی نہیں تھے ہمارے پاس جو سپیشلس تھے جو کینسر ہاسپل چلا سکتے لیکن جیسی انہوں نے دیکھا کہ انسٹیوشن بن گئی ہے جو میرٹ میں چلتی ہے جس کے اندر ایک قانون ہے رول آف لاؤ ہے اپنے انسٹیوشن کا اور آہستہ آہستہ سارے اب سارے ہمارے جو تقریباً ڈاکٹرز ہیں جو ٹاپ کوالیٹی پروفیشنلز سب باہر سے آئے ہیں پاکستانی جو باہر سے آئے ہیں آپ اگر میڈلیز میں چلے جائیں اور ان کا کوئی بھی سپیشلسٹ کینسر ہاسپلل میں جائیں وہ ہم مشکل سے ان کے جو لوکلز ہیں وہ چار یا پانچ پسنٹ ہیں یہاں ہم ایک کوالیٹی کینسر ہاسپلل بنا سکتے ہیں ساری پاکستانی کو ہم امپلائی کر کے اس کو چلا سکتے ہیں جو ہم ہر ادارے کو اس طرح چلا سکتے ہیں اس بولت میں کیونکہ ہمارے پاس پول بیٹھا ہوئے باہر کوالیٹی لوگوں کا پروفیشنلز کا اور جب بھی جیسے جیسے سسٹمز ٹھیک ہوتے جائے گے انشاءاللہ وہ واپس آتے آئے ہیں میں آخر میں فوج چودری آپ کو پھر سے اسے بیدہ آپ کو میں یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا بولڈ سٹیپس لیے ہیں اور یہ جو آپ نے چیزیں یہاں لوکلی پروڈیوس کرنا شروع کیا ہے اور ایکسپورٹس کا سوچ ہے یہ بڑا زبردست ایک یہ وے فورڈ ہے یہ ہے جو میری نظر میں نیا پاکستان ہے